بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ لات منات اور عزا کون تھے مشرقین عرب ان کو کیوں پوچھتے تھے قرآن میں لات و عزا کے بارے میں کیا ارشاد ہے اور ان بتوں کو عرب میں لانے والا شخص کون تھا آج کی ویڈیو میں تمام تر تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ عرب میں بت پرستی کی ابتداء کیسے ہوئی اور قرآن پاک میں کن کن بتوں کا ذکر ہوا ہے اور عربوں کے مشہور بت کون کون سے تھے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ خانہ کعبہ کے اندر بت بننے والے دو انسان کون تھے اور بت کیوں بنائے گئے تھے دوستو سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں لات و عزا کا جن کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کیا تم نے لات اور عزا کو باغور دیکھا دوستو ان دو بتوں کا تذکرہ قرآن پاک کی سورہ نجم میں ہوا ہے اگر ہم سورہ نجم کا ترجمہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے ڈوبتے ہوئے ستاروں کے قسم کھا کر ارشاد فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بہکے ہیں اور نہ ہی صحیح عقیدہ اور صرات مستقیم سے بھٹکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں اللہ کی وحی کے مطابق ارشاد فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لانے والا جبرائیل امین بڑا طاقتور نہائید سمجھدار باہ صلاحیت اور بہت خوبصورت ہے آپ نے اسے اس کی اصلی حالت میں دو مرتبہ دیکھا ہے دوسری مرتبہ صدرت المنتحہ کے پاس دو کمانوں سے بھی قریب تر دیکھا نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ چندھائی اور نہ ہی آپ نے ادھر ادھر دیکھا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی نشانیوں کو براہ راست دیکھا اور واپس آ کر منوان بیان فرمایا جس کا مرکزی نکتہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے لیکن اس کے باوجود اے اہل مکہ تم لات عزہ اور منات کی عبارت کرتے ہو ظلم کی حد یہ ہے کہ تم اپنے لئے بیٹے پسند کرتے ہو اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم نے اپنے معبودوں کے نام لات منات اور عزہ رکھ لئے ہیں جنہیں داتا دستگیر لجپال اور مشکل کشا سمجھتے ہو اس کی تمہارے اور تمہارے آباؤ اجداد کے پاس کوئی دلیل نہیں محض اپنے خیالات اور جذبات کی پیروی کرتے ہو حالانکہ تمہارے رب کی طرف سے اس کی توحید کے اثبات اور بتوں کی تردید کے لئے واضح دلائل آ چکے ہیں دوستو سورہ نجم کی ابتدائی 18 آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور رفت بیان کی ہے اور شب محراج جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا خصوصی انام و اکرام فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قرب خاص سے نوازا اور اپنا دیدار عطا کیا اس کا تفصیل سے بیان فرمایا اس کے بعد ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پیغام دے کر بھیجا تھا اس پیغام کا ذکر فرمایا اور وہ پیغام ہے شرق کا باطل ہونا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا حق ہونا مشرقین مکہ لات عزہ اور منات نام کے دیویوں کی پرستش کرتے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے بطلان کو ظاہر فرماتا ہے کہ ان کو دیکھو تو صحیح کیا یہی اس کائنات کو پیدا کرنے پالنے اور رزق دینے میں اللہ سبحانہ کی شریک ہیں ان دیویوں کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے پھر یہ تمہاری اور ساری کائنات کے خالق اور رازق کیسے ہو گئی علامہ محمود بن عمرس مخشری خارجمی متوفی پانچ سو اڑتیس لات منات اور عزہ کی لفظی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں لات عزہ اور منات اس کے بطوں کے نام ہیں اور یہ مونہ ساتھ ہیں پس لات قبیلہ سقیف کی دیوی کا بط ہے اس کی طائف میں پرستش کی جاتی تھی اور ایک کال یہ ہے کہ اس کی نخلہ جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے اس میں پرستش کی جاتی تھی اور لات کا لفظ لوی سے بنا ہے لات کا لفظ اصل میں لویا تھا لوی کا معنی ہے کسی کی پرستش کرنا اور اس پر آسن جما کر بیٹھنا یا کسی ٹیز کی گرد تواف کرنا وہ اس دیوی کے بط کی پرستش کرتے تھے اس کے پاس دھرنا مار کر بیٹھتے تھے اس لفظ کو لام کی تشدید کے ساتھ اللات بھی پڑا گیا ہے اور ان کا زوم یہ تھا کہ اللات ایک شخص کا نام تھا جو ستوں میں گھی ملا کر ہجاج کو پلاتا تھا جب وہ مر گیا تو انہوں نے اس کی قبر کی پرستش کرنی شروع کر دی پھر اس کا بط بنا لیا اور اس کی پرستش شروع کر دی مگر قرآن کی روح سے یہ کال صحیح نہیں ہے کیونکہ لات کسی مرد کا نام نہیں دیوی کا نام ہے دوستو روایات بتاتی ہیں کہ مشرقین کا ماننا ہے کہ لات لفظ اللہ کی تانیس یعنی مونس ہے یہ بدھ طائف میں رکھا گیا تھا اہر طائف اور دوسرے مشرقین کو اس کے ساتھ اتنی عقیرت تھی کہ جب عبرہ نے بیت اللہ پر حملہ کیا تو طائف والوں نے لات کے دربار کو بچانے کے لیے عبرہ کی مرد کی روایات کے مطابق لوگ اس بدھ کے سامنے رکوع و سجود اور نظر و نیاز پیش کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ اور ہنین فتح کرنے کے بعد طائف کا محاصرہ کیا تو طائف والوں نے ایک مہینے تک اپنا دفاع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ طائف کے لوگ تھک چکے ہیں مگر اپنی زد کی بنا پر ہاتھیار پھینکنے اور مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے یوں دعا کی الہی انہیں ہدایت دے تاکہ یہ خود ہی میرے پاس آ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اثر تھا کہ تھوڑی ہی مدت بعد طائف کا وہ سردار جس نے آپ پر پتھراؤ کر آیا تھا بھاری بھرکم وفد لے کر مدینہ میں حاضر ہوا اس کا نام عبدالیل تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مذاکرات کیے اور اسلام لانے کے لیے دیگر شرائط کے ساتھ یہ شرط رکھی کہ ہمیں نماز سے مستثنہ قرار دیا جائے اور دوسری شرط یہ رکھی کہ لات کو یوں کتوں رہنے دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرط قبول نہ کی سردار عبدالیل نے کہا کہ کمز کام اسے چھ مہینے تک رہنے دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بھی قبول نہ کیا بالاخر اس نے یہ درخواست کی کہ ہمارے واپس جانے کے بعد اس کو مسمار کرنے کے لیے آدمی بھیجیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرط قبول فرمالی روایات بتاتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کو طائف بھیجا تو وہ لات کی امارت کو گرانے لگے تو مجاوروں نے کہا خبردار آگے نہ بڑھنا ہماری دیوتی تمہیں تباہ کر دے گی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بنیادوں سے اکھار پینکا تب جا کر لوگوں کو یقین ہوا کہ بودھ نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ سنوار سکتے ہیں دوستو یہ تھا تذکرہ لات کا اب بات کرتے ہیں مشرقین کے بودھ عزا کا عزا کے معنی ہے عزت والی روایات بتاتی ہیں کہ مشرق بالخصوص اس سے عزت طلب جیا کرتے تھے اور عزا کا بودھ مکہ اور طائف کے درمیان نصب تھا لوگ اس کے سامنے بھی رکوع سجود کرتے اور اس کے سامنے نظر و نیاز پیش کرتے تھے دوستو عزا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آز کی دانیس ہے اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ یہ ببول کا درخت تھا مقام نخلہ میں قبیلہ غطفان کے لوگ اس کی پرستش کرتے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ طائف کے درمیان مقام نخلہ میں ببول کے تین درخت تھے ان پر گمبت بنا ہوا تھا اور چادریں چڑی ہوئی تھیں عزا نام بدھ کو حضرت خالب بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مسمار کیا تھا عزا کی مکمل کہانی ہم آگے چل کر بیان کریں گے کہ عزا کا خاتمہ کیسے ہوا دوستو جہاں تک بات ہے منات کی تو روایات کے مطابق اس کا مجسمہ مکہ اور مدینہ کے درمیان بحیر احمر کے کنارے قدید کے مقام پر رکھا ہوا تھا عرب کے بعض قبائل حج سے فارق ہو کر سیدھے منات کے مندر پر جاتے اور عرفات سے ہی لبائک یا منات کہنا شروع کر دیتے اور وہاں پہنچ کر منات کا تواف کرتے قرآن مجید نے منات کو تیسرے نمبر پر شمار کیا ہے اور اس کے لیے الاخراء کا لفظ استعمال کیا ہے جسے واضح کیا گیا ہے کہ یہ مشرقین کا تیسرا بڑا بودھ تھا اس کا احترام لا توروزہ سے نسبتاں کم تھا لیکن اس کے باوجود ان کے نزدیک اس کا دیدار حج کے بعد دوسرے حج کا درجہ رکھتا تھا دوستو علامہ محمود منات کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ منات ایک بودھ تھا یہ مشلل کی طرف سمندر کے کنارے قدید میں موجود تھا روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مسمار کرنے کے لیے حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تھا جنہوں نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا قبیلہ حضیر اور خزا اس کی پرستش کرتے تھے اس کو منات اس لیے کہتے ہیں کہ منا قربانی کرنا ہے اور مشرقین اس کے استحان پر اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جان روکی قربانی کرتے تھے اور اس سے بارش طلب کرتے تھے اور لات کو مسمار کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تھا دوستو مشرقین مکہ کا ایک اور بڑا بط حبل تھا جس کو بیت اللہ کے چھت پر رکھا گیا تھا مشرق اسے رب العرباب کا درجہ دیتے تھے یہی وجہ ہے کہ اہد کے میدان میں جب مکہ والوں کو جزوی طور پر فتح حاصل ہوئی تو ابو صفیان نے اولو حبل کا نعرہ لگایا جس کا صحابہ نے اللہ عالی وآجل کے نعرے سے جواب دیا دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن مجید نے تین بڑے بطوں کا نام لیا ہے تینوں کے نام موننسی ہیں اور آج بھی چین جاپان برما اور ہندوستان کے اکثر بطوں کے نام عورتوں کے نام پر اور ان کی شکلیں بھی عورتوں جیسی بنائی گئی ہیں جو نہائیت خوبصورت اور پرکشش ہوتی ہیں جس طرح مکہ باروں کا عقیدہ تھا کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اسی طرح جاپان چین اور دیگر ممالک کے کروڑوں لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ملائکہ اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں مشکین کی سوئی ہوئی فطرت کو بیدار کرنے کے لیے سوالی انداز میں سمجھایا ہے کہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں حالانکہ نہ اس کے بیٹے ہیں اور نہ بیٹیاں جیسا کہ خود اللہ تعالی فرماتا ہے زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت ہے اور ہر کوئی اس کا تابع دار ہے وہ زمین و آسمان کو ابتدان پیدا کرنے والا ہے جو کام کرنا چاہتا ہے تو صرف حکم دیتا ہے کہ وہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہے کتنی بری تقسیم ہے سوچو اور غور کرو کہ کس طرح گناہ در گناہ کا ارتکاب کیے جاتے ہو پہلا تمہارا گناہ یہ ہے کہ اللہ کی بیوی نہیں ہے اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ اس کی اولاد نہیں اور تم کہتے ہو کہ اس کی اولاد ہے دوستو یاد رکھیں کسی کو اللہ کی اولاد کہنا بہت بڑا گناہ ہے جیسا کہ سورہ مریم میرشاد باری تعلیٰ ہے کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہیں بہت ہی بےہدہ بات ہے جو تم کہہ رہے ہو قریب ہے کہ آسمان پھڑ جائیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اس بات پر کہ انہوں نے الرحمان کی اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے الرحمان کی شان نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے ان آیات کے علاوہ حدیث میں بھی مشرقین کی مزمت کی گئی ہے صحیح بخاری کی روایت میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم کا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے اور یہ اس کے لائک نہیں اور وہ میری تقزیب کرتا ہے اور وہ بھی اس کے لئے لائک نہیں اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ میں نے اولاد پکڑی ہے اور مجھے جھٹلانا اس کا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے دوبارہ نہیں لوٹایا جائے گا جس طرح مجھے پہلی بار پیدا کیا گیا دوستو بعض روایات بتاتی ہیں کہ لات منات اور عزا یہ تینوں دیویاں تھی اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں استغفراللہ عربوں کے ہاں یہ بات بہت مشہور تھی اس لئے ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی عبادت کی جاتی تھی یہ تینوں زنانہ بت پورے عرب میں سب سے زیادہ مشہور تھے بعض روایات بتاتی ہیں کہ ان بتوں کے ساتھ تین شیطانی چڑیلیں منسلک تھیں لفظ چڑیل آپ دوستوں کو آسانی سے سمجھانے کے لئے استعمال کیا ہے دراصل یہ شیاطین کی نسوانی سنف تھی یعنی مونس شیاطین تھی بعض روایات میں بتایا گیا ہے کہ یہ بتوں میں گھس جایا کرتی اور اپنے سامنے سجدے کرنے والوں کو مخاطب کر کے ان سے باتیں کرتی تھی کیونکہ یہ شیاطین جنات تھی اس لئے ان لوگوں کو جب ان کے ناموں سے پکارتی اور ان کے مسائل پر بات کرتی تو سننے والے اپنے ذاتی مسائل جن سے صرف وہ خود آگاہ ہوتے پریشان ہو جاتے اور سوچنے لگتے کہ یہ بت واقعی نعوذ باللہ خدا کی بیٹیوں کے ہی بت ہوں گے روایات کے مطابق ان بتوں کی دیکھ بھار اور لوگوں کو ان کی عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے مندروں میں پجاری ہوا کرتے تھے جو لوگوں کو گمراہ کرتے اور اس کے عبض بوتوں پر چڑھاوے کی اشیاں سمیڑتے اسی طرح گمراہی کا یہ کھیل جاری و ساری تھا اور لات منات اور عزہ کو سب سے زیادہ مانا جاتا تھا لیکن ان تینوں میں سے بھی سب سے زیادہ جسے بھلند مقام حاصل تھا اس کا نام عزہ تھا لفظ عزہ عزت سے نکلا ہے جس کے معنی سب سے زیادہ قابل عزت کے ہیں آئیے آپ کو عزہ کی مکمل کہانی بتاتے ہیں دوستو روایات کے مطابق عزہ کا یہ بھت خراز نامی ایک بستی میں واقع تھا یہ بستی وادی نخلا میں سیوق اوقاز کے قریب واقع تھی یاد رہے کہ یہ وہی مقام ہے جس کے قریب جنات کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعوت اسلام دے کر مسلمان کیا تھا روایات بتاتی ہیں کہ عزہ کے بدھ کا ایک شاندار مندر بنایا گیا تھا اس مندر میں دوبیہ اسوینی نامی ایک پجاری عزہ کے بدھ کی دیکھ بھال اور خدمت کرتا تھا مندر کے سامنے تھوڑے فاصلے پر جھاؤ کے تین درخت تھے اردو میں اس درخت کو جھاؤ کہا جاتا ہے جبکہ ہندی میں تمرس اور عربی میں اصل کہتے ہیں یہ ایک خودرو سہرائی پودا ہوتا ہے اجار اور بیابان سہراؤں میں پیدا ہوتا ہے اس کے پتے انتہائی کسیلے اور کڑوے ہوتے ہیں اس کی ٹہنیوں سے ٹوکریاں بنای جاتی ہیں روایات بتاتی ہیں کہ جھاؤ کے ان درختوں پر عزہ کا بسیرہ تھا اس بارے میں کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ عزہ بوتر جس کی پوجہ کی جاتی ہے ایک شیطانی طاقت تھی جو ان درختوں پر رہتی تھی جو اسی کے مندر کے قریب تھے جب کبھی لوگ اس کی پوجہ اور چڑھاووں اور منتوں کے لیے آتے تھے تو وہ مندر کے بت میں داخل ہو کر بولتی تھی لوگوں کے مسئلے اپنی شیطانی قوتوں سے حل کرتی تھی اور ان کو بھٹکاتی تھی اور اس کا آقا شیطان اس کی اس کارکردگی پر خوش تھا لیکن دوستو جب مکہ فتح کر لیا گیا تو کچھ دنوں بعد بتوں کی شامت آگئی خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت توڑے جانے لگے اور سچے رب کا نور چمکنے لگا خانہ کعبہ سے بتوں کو ہٹانے کے بعد مختلف دے ہاتھوں بستیوں میں بنے مندروں کے بتوں کی باری آگئی چھوٹے موٹے بتوں کو تباہ کرنے کے بعد عزہ کی باری آگئی روایات بتاتی ہیں کہ پچیس رمضان المبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا انسانی تاریخ کے سب سے قابل ترین جرنیل خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزہ کی تباہی کا میشن سونپا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ عزہ کے مندر کے قریب تین جھاؤ کے درختوں میں سے ایک کو ڈا کر کار دیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکم پھا کر خراز بستی میں پہنچے مندر کو تلاش کیا اور اس کے قریب واقع جھاؤ کے درختوں میں سے ایک کو کار دیا اور واپس آ گئے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور درخت کارنے کا حال بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے خالد جب آپ درخت کار رہے تھے تو اس لران کوئی واقعہ پیش آیا حضرت خالد بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے کوئی بھی واقعہ رونما ہوتے نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ حضرت خالد کو حکم دیا کہ آپ دوسرا درخت بھی کار دیجئے ایک بار پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور درخت کارنے کے بعد واپس آئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درخت کارنے کا احوال بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بار پھر حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے استفسار کیا اے خالد اس بار جب آپ درخت کٹ رہے تھے تو اس بار کوئی واقعہ پیش آیا حضرت خالد نے ارج کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بار بھی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو تیسرے درخت کو کٹنے کا حکم دے کر بھیجا تیسری بار جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہو تیسرے درخت کے قریب اسے کاٹنے کے نیت سے پہنچے تو اچانک عزہ نامی چوڑیل آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو کے سامنے ظاہر ہو گئی وہ ایک کریح صورت ننگی بڑھیا کے روپ میں تھی اور شولے برساتی آنکھوں سے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ انہو کو گھورنے لگی اچانک مندر کا پجاری بلند آباس سے بکار کر بولا عزہ خالد کو قتل کر دے اگر تُو نے خالد کو قتل نہ کیا تو آج تُو زلیل و رسوہ ہو جائے گی عزہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ انہو کے جانب بڑھی آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو نے تلوار نکالی اور اللہ کریم کا نام لے کر عزہ پر حملہ کر دیا پہلے ہی وار میں عزہ کا سرطن سے جدا ہو گیا اس کے زمین پر گرتے ہی اس کا جسم دھڑ دھڑ جلنے لگا تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو کے سامنے کوئلے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو نے اسے قتل کرنے کے بعد اس کے بدھ کے بھی ٹکڑے کر دیئے پھر اس کے بعد مندر کے پجاری کو بھی قتل کر کے واپس روانہ ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو نے سارا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوشت گزار کیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ عزا تھی اب یہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئی ہے اس کی دوبارہ اب پوجہ نہیں ہوگی اور یوں صدیوں تک پوجی جانے والی شیطانی طاقت کا خاتمہ لبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر صحف اللہ خالد من ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کر دیا دوستو یہ تھا تذکرہ عرب کے ان بتوں کا جو اسلام سے قبل خانہ کعبہ اور عرب میں موجود تھے ان بتوں کے علاوہ بھی کئی بت موجود تھے اور عرب میں بت پرستی عام تھی آئیے آپ کو عرب میں بت پرستی کی مکمل تاریخ بتاتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان بتوں کے علاوہ اور کون کون سے بت عرب میں موجود تھے دوستو تاریخی روایات کے مطابق جزیرہ عرب میں تلو اسلام سے قبل عرب لوگ مختلف مذاہب اور خود ساختہ اقدار کو سینے سے لگائے ہوئے تھے کہیں بت پرستی اور کہیں سورج کی پرستش ہو رہی تھی کہیں انسان ستاروں کے آگے سربسجود تھا اور کہیں آتش پرستی سے سکون قلب کا سامان مہیا کرنے کی ناکام کوششیں کی جا رہی تھی خانہ کعبہ میں خدا پرستی کی جگہ اسنام پرستی نے لے لی تھی جہاں تین سو ساٹھ بت رکھ دیے گئے تھے ہر قبیلے کا الگ بت تھا حبل، لات، مانات، عزہ، اصاف و نائلہ، یعوک اور نسر زیادہ مشہور بت تھے جن کے آگے سردہ ریز ہو کر دعائیں مانگی جاتی اور انہیں مل جاو مابا سمجھتے ہوئے حرج تروائی کی فریادیں کی جاتی تھی اس طرح وہ لوگ مابود حقیقی کی عظمت و جلالت کو فراموش کر دینے کے ساتھ ساتھ اپنی قدروں قیمت اور دینِ ابراہیمی کا شرف کھو بیٹھتے تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خالق مخلوق کی ابتداء اور ایک طرح سے دوبارہ لوٹائے جانے کا تو اقرار کیا مگر رسولوں کے منکر رہے یہ بتوں کی عبارت کرتے ہی ان کے پاس جا کر حج کرتے نظرانے پیش کرتے قربانیاں پیش کر کے ان کا قرب حاصل کرنا چاہتے اور عبادات کے مقامات کے ذریعے ان کے قرب کے مطمنی رہتے تھے کچھ چیزوں کو اپنے آپ ہی حلال سمجھتے اور کچھ کو حرام عربوں کا جمع غفیر اسی عقیدے کا مالک تھا خالق پر ان کا جو ایمان تھا اسے توہیدِ ربوبیت کہا جاتا ہے یہی وہ بات ہے جس کا اقرار تمام کے تمام کو فار کرتے تھے اور اس اصولی بات کو سنویت اور چند مجوسیوں کے سوا کسی نے مخالفت نہیں کی کفر اور شرک کے فرقوں میں سے ان دو کے علاوہ جتنے بھی دیگر فرقے تھے ان سب کا اس بات پر اتفاق تھا کہ جہاں کا خالق رازق ان کی امور کی تدبیر کرنے والا ان کو نفع اور نقصان پہنچانے والا ان کو پناہ دینے والا ایک خدا ہے جس کے سوا نہ تو کوئی رب ہے نہ خالق نہ رازق نہ مدبر نہ نفع رسان نہ ضرر رسان اور نہ پناہ دینے والا اس بات کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا ہے جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اور اگر آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے آپ فرما دیجئے بھلا یہ بتاؤ کہ جن بتوں کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ بت اس کی بھیجی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں یا وہ مجھے رحمت سے نواز نہ چاہے تو کیا وہ بد اس کی بھیجی ہوئی رحمت کو روک سکتے ہیں فرما دیجئے مجھے اللہ کافی ہے اسی پر توقل کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں دوستو یاد رہے کہ اہلِ عرب اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا خالق مانتے تھے جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے اور اگر آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور کہیں گے اللہ نے پھر وہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں اور یاد رہے کہ وہ لوگ اس جہان کو ملکیت باری تعالیٰ ہی تصور کرتے تھے جیسا کہ قرآنِ مجید میں مذکور ہے ان سے فرمائیے کہ زمین اور جو کوئی اس میں رہ رہا ہے سب کس کی ملکیت ہے اگر تم کچھ جانتے ہو وہ فوراں بول اٹھیں گے کہ سب کچھ اللہ کا ہے تو آپ فرمائیں پھر تم نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے دوستو بیان کی گئی آیاتِ بیانات سے واضح ہوا کہ اہلِ عرب بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ پر ہی ایمان رکھتے تھے اسی کو اپنا خالق و رازق سمجھتے تھے اور زمین و آسمان کو اسی کی ملکیت شمار کرتے تھے مگر ان سب کے باوجود انہوں نے باری تعالیٰ کے ساتھ کئی اقسام کے شریک بنا لیے تھے جیسا کہ اس حوالے سے قرآنِ مجید میں یوں ذکر ہوا ہے کیا وہ یعنی اللہ جو ہر جان پر اس کے عمال کی نگے بانی فرما رہا ہے اور وہ بوت جو کافر لوگوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ایک جیسے ہو سکتے ہیں ہرگز نہیں دوستو یاد لے کہ ان شرکاں میں جنات بھی شامل تھے اور ان کے یہ تمام شرکاں یا ان میں سے اکثر ان کے عقیدے کے مطابق اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بھی تھے چنانچہ سورہی نام میں یوں ذکر ہوا ہے اور ان کافروں نے جنات کو اللہ کا شریک بنایا حالانکہ اسی نے ان کو پیدا کیا تھا اور انہوں نے اللہ کے لیے بغیر علم دانش کے لڑکے اور لڑکیاں بھی گھڑ لیں وہ ان تمام باتوں سے پاک اور بلند و بالا ہے جو یہ اللہ کے متعلق کرتے بھرتے ہیں دوستو مشرکین کے عقیدہ باطلہ میں ایک نکتہ قابل غور ہے کہ اہلِ عرب جن خود ساختہ خداوں کی عبارت کرتے تھے ان کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ یقصانہ تھا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا تھے اور ان کا درجہ کم تھا عرب ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عبادت گزاروں کے لیے اس کی بارگاہ میں شفاعت و سفارش کرنے والے تھے ان کے بارے میں قرآن کریم میں یوں ارشاد ہوا اور مشرکین اللہ کے سوا ان بتوں کو پوچھتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور اپنی باطل پوجہ کے جواز میں کہتے ہیں کہ یہ بت اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں فرما دیجئے کہ تم اللہ کو اس شفاعتِ اسنام کے منگھڑت مفروضے سے آگاہ کر رہے ہو جس کے وجود کو وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں یعنی اس کی بارگاہ میں کسی بت کا سفارش کرنا اس کے علم میں نہیں ہے اس کی ذات پاک ہے اور وہ ان سب چیزوں سے بلند و بالا ہے جنہیں یہ اس کا شریک گردان تھے ہیں دوستو اسی طرح مشرکین کا ان شرکا کے بارے میں یہ بھی عقیدہ تھا کہ ان کی عبارت کرنے سے قربِ الہی حاصل ہوگا چنانچہ اس حوالے سے قرآنِ وجید میں باری طالع کا ارشاد یوں مذکور ہوا ہے لوگوں سے کہہ دیں سن لو ارطاعت و بندگی خالصتن اللہ ہی کے لیے ہے اور جن کفار نے اللہ کے سوا بطوں کو دوست بنا رکھا ہے وہ اپنی بت پرستی کے جھوٹے جواز کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ میں اللہ کا مقرب بنا دیں بے شک اللہ ان کے درمیان اسی چیز کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں یقیناً اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں فرماتا جو جھوٹا ہے بڑا ناشکر گزار ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآنِ مجید میں تاغوت کا ذکر بھی ان شرکا کے طور پر آیا ہے جیسا کہ ارشاد ہے دین میں کوئی زبردستی نہیں بے شک ہدایت گمراہی سے واضح طور پر ممتاز ہو چکی ہے سو جو کوئی معبود آنے باطلہ کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو اس نے ایک ایسا مضبوط حل کا تھام لیا جس کے لیے ٹوٹنا ممکن نہیں اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے اور جو لوگ کافر ہیں ان کے حمایتی شیطان ہیں وہ انہیں حق کی روشنی سے نکال کر باطل کی تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں یہی لوگ جہنمی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے دوستو مفسرین نے تاغود سے دیگر معنی مراد لیے ہیں البتہ ان سب میں راجے یہی ہے کہ تاغود سے مراد قریش کا بھت خبل ہے جس کا مختصر تذکرہ پہلے ہم کر چکے ہیں البتہ دوستو بھتوں کی پرستش کے معاملے میں ان کا اعتقاد یہ تھا کہ وہ بھتوں کی پرستش کے ذریعے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی عبارت کرتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں مگر طریقے مختلف تھے چنانچہ ایک فرقہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی برے سے ہمیں اللہ کی بلا باستہ عبارت کرنے کی اہلیت نہیں پائی جاتی لہذا ہم بھتوں کی اس لیے پرستش کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں دوسرے فرقے کے بقول ملائکہ کو اللہ کے یہاں منزلت اور مرتبہ حاصل ہے لہذا ہم نے ملائکہ کی صورت پر بھت بنا لیے تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں تیسرے فرقے نے کہا ہم نے بھتوں کو اللہ کی عبارت کے معاملے میں قبلہ بنایا ہوا ہے جس طرح کعبہ اللہ کی عبارت کا قبلہ ہے ایک اور فرقے کا کہنا یہ تھا کہ اللہ کے حکم سے ہر بھت پر ایک شیطان مقرر ہے لہذا جو اس بھت کی پرستش کرنے کا حق ادا کرے گا شیطان اللہ کی حکم سے اس کی حاجات کو پورا کر دے گا برنا بصورت دیگر یہ شیطان اللہ کے حکم سے اسے تکلیف پہنچائے گا دوستو ان وجوہات کی بنا پر عرب نے بھت پرستی اپنائی رہی بات ان کے بھتوں کو پوجنے کے طریقہ کار کی تو روایات بتاتی ہیں کہ یہ تصور ان میں قابہ معظمہ کے عشق اور محبت سے پیدا ہوا وہ اس وقت بھی خانہ قابہ کی تازیم کرتے حج اور عمرہ کرتے اور اس وراست پر کاربند تھے جو انہیں اپنے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملی تھی دوستو یہ تھا تذکرہ بھت پرستی کی وجہ اور تصور کا اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بھت پرستی کی ابتدا کرنے والا کون تھا اور کس طرح اس نے اہل عرب میں اس کی ترویج کی کہ سارا عرب ہی بھت پرستی میں مبتلا ہو گیا دوستو اس حوالے سے تاریخ میں دو افراد کا تذکرہ ملتا ہے جو عرب میں بھت پرستی کی ابتدا کا باعث قرار پائے قبیلہ موذر کا پہلا شخص جو مکہ میں فروکش ہوا وہ خزیمہ بن مدرکہ تھا یہ وہ شخص ہے جس نے پہلے پہل خبل بھت کو نصب کیا تھا اور اسی بنا پر اس بھت کو سن میں خزیمہ یعنی خزیمہ کا بھت کہتے تھے جبکہ اکثر مورخین کا اتفاق ہے کہ عرب میں بھت پرستی کو شروع کرنے والا شخص عمر بن لحی تھا یہی وہ پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے دین اسماعیل کو بگاڑا بھت کھڑے کیے سائبہ وسیلہ بہیرہ اور ہام جانوروں کی رسم نکھالی اس کا نام عمر بن ربیہ تھا اور ربیہ کا نام ربیہ لحی بن حارسہ بن عمر بن عامر العزدی تھا جو خزا کا باپ تھا الحرس کعبہ کا والی ہوا کرتا تھا پھر جب عمر بن لوہی بڑا ہوا تو اس نے کعبے کی ولایت کے زمن میں اسے جھگڑا کیا اور بنو اسماعیل کے ساتھ لے کر جرہم کے خلاف جنگ کر کے انہیں مکہ سے نکال کر خود بیت اللہ کا محافظ بن بیٹھا اس کے بعد یہ سخت بیمار پڑ گیا تو کسی نے اس سے کہا کہ شام کے علاقے بلکا میں ایک گرم پانی کا چشمہ ہے اگر تو وہاں چالا جائے تو شفایاب ہو جائے گا یہ وہاں گیا اس گرم پانی میں غسل کیا اور صحتیاب ہو گیا اس نے دیکھا کہ وہاں کے باشندے بوتوں کو پوچھتے ہیں تو اس نے ان سے پوچھا یہ کیا ہیں انہوں نے جواب دیا ہم ان کے ذریعے بارش مانگتے ہیں اور دشمن کے خلاف مدد طلب کرتے ہیں اس نے ان سے درخواست کی کہ ان میں سے کچھ بوت اسے دیں انہوں نے اسے کچھ بوت دے دیے یہ ان بوتوں کو لے کر مکہ آ گیا اور انہیں کعبہ کے گرد گاڑ دیا دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بات پر علماء کرام کی بکسرت تشریحات ہیں کہ اہلِ عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر عمر بن لہی کے زمانے تک آپ علیہ السلام کے عقائد پر ہی ثابت قدم رہے یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے دینہ ابراہیمی کو تبدیل کیا اور اہلِ عرب کے لیے ترہ ترہ کی گمرائیاں شروع کی اس نے بوتوں کی پوجہ کی اور سائبہ و بہیرہ کی بیدت کا آغاز کیا روایات بتاتی ہیں کہ ان گمرائیوں کو اہلِ عرب نے ہاتھوں ہاتھ لیا کیونکہ یہ انہیں مالدار ہونے کی وجہ سے کھلاتا پیلاتا تھا اور ان کی دیگر ضروریات کو پورا کرتا تھا جیسا کہ اس روایت سے اس کی نشاندہی ہوتی ہے عمر اہلِ عرب کے لیے رب بن گیا دین میں ڈسنئی بات کا وہ آغاز کرتا لوگ اسے دین سمجھ لیتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ موسمِ حج میں لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا اور انہیں لباس پہنایا کرتا تھا بساوقات وہ موسمِ حج میں دس ہزار اونٹ زبا کرتا اور دس ہزار ناداروں کو لباس پہناتا تھا اس کے ساتھ ساتھ عمر بن لوہی ایک کاہن تھا اور اس نے کچھ وجوہات کے بینا پر عرب میں بدھ پرستی کی ابتدا کی تھی قلبی نے کہا کہ عمر بن لوہی کاہن تھا جس کا حمزاد جن تابع تھا اور اس نے عمر سے یہ الفاظ کہے تہامہ سے جلدی روانہ ہو جاؤ اور کوچھ کر جاؤ سعادت مندی اور سلامتی کے ساتھ جدہ جاؤ وہاں تمہیں تیار بھت ملیں گے انہیں تہامہ میں لے آؤ خوف نہ کھاؤ پھر عربوں کو ان کی پوجہ کرنے کی دعوت دو لوگ تمہاری بات مال لیں گے پھر عمر نے ایسا ہی کیا اور لوگوں کو بدھ پرستی کی طرف بولانے لگا جیسا کہ تاریخی روایت ہے عمر بن لوہی وہ پہلا شخص ہے جس نے دین اسماعیل کو تبدیل کیا اور بدھوں کی پرستے شروع کی اہل عرب کو ان کی عبارت کا حکم دیا اسی کی بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجھاد ہے کہ میں نے عمر بن لوہی کو دیکھا کہ وہ آتش جہنم میں اپنا قصب یعنی اپنی آتیں گھسیٹ رہا تھا دوستو یہ وہ شخص تھا جس نے عرب کو توحید باری طالع سے ہٹا کر بدھ پرستی کی زلت سے دوچار کیا اور اس کے نظریات کی مقبولیت میں اس کے مال خرچ کرنے نے بہت فائدہ دیا دوستو کہتے ہیں بدھ پرستی اور بدھوں کے لیے عربوں کی عقیدت و احترام نے رفتہ رفتہ ان کے دلوں میں بدھوں کی الفت میں یہاں تک اضافہ کیا کہ وہ تمام خدای کام ان سے منصوب کیا کرتے تھے اور ان کی شان میں قصائد کہتے جس میں ان بدھوں کے اوساف بیان کیا جاتے عربوں کی فطرت میں مبالغہ آرائی شامل تھی وہ اونٹوں اور گھڑوں کے فضائل بیان کرنے میں حد سے آگے بڑھ جاتے تھے یہ بدھ تو ان کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خدا تھے یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ ان کی تعریف و توصیف بیان نہ کرتے اور ان کو اپنی زندگی میں امتیازی مقام نہ عطا کرتے ان پتھروں کو وہ انصاب کہاں کرتے تھے اس کے علاوہ روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ جاہلی عرب کے مشرقین و کفار بتوں کی عبادت رب تعالیٰ کے تقرب کے خاطر بھی کرتے تھے اور ان کے تقرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ مشرقین کھیتی اور چپائیوں کی مختلف اقسام کی نظر مانتے تھے ان کی تردید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اپنے خیال باطل سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مخصوص مویشی اور کھیتی ممنوع ہے اسے کوئی نہیں کھا سکتا سوائے اس کے جسے ہم چاہیں اور یہ کہ بعض چپائے ایسے ہیں جن کی پیٹ پر سواری کو حرام کیا گیا ہے اور بعض مویشی ایسے ہیں کہ جن پر زباہ کے وقت یہ لوگ اللہ کا نام نہیں لیتے یہ سب اللہ پر بہتان باندھنا ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ قرب حاصل کیے جانے والے جانوروں کے بتوں میں سے بلخصوص بہیرہ، سائبہ، بصیلہ اور حام قابل ذکر ہیں آئیے آپ کو ان بتوں کے بارے میں مختصر تفصیل بتاتے ہیں دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ بہیرہ مفعول کے معنی میں مستامل ہے اور بہر سے مشتق ہے جس کا معنی چیرنا ہے اس کے معنی میں متعدد اقوال منقول ہوئے ہیں ایک کال یہ ہے کہ وہ اونٹنی جو دس بچے جنتی اس کا کان چیر دیا جاتا اور اس کو آزاد چھوڑ دیا جاتا وہ جہاں چرے پھرے اسے منانا کیا جاتا اور وہ جہاں سے بھی پانی پیے اسے روکا نہ جاتا جبکہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بہیرہ سائبہ کی بچی کو کہا جاتا تھا جبکہ سائبہ اس کے معنی ہے کہ میں نے اسے چھوڑ دیا اگر اونٹ ہو تو اسے سائب اور اگر اونٹنی ہو تو اسے سائبہ کہتے حضرت ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تشریح یوں کرتے ہیں یعنی یہ وہ اونٹنی ہے جو بتوں کے لیے چھوڑ دی جاتی اور ان بتوں کی خدمتگاروں کو دے دی جاتی اس کا دودھ مسافروں اور ضرورت مندوں کے بغیر اور کوئی نہیں پی سکتا تھا یہ بھی کہا گیا ہے کہ سائبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا تھا جس سے دس بار پی در پی مادہ بچے پیدا ہوں درمیان میں کوئی نر پیدا نہ ہو ایسی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی اس کے بال نہیں کاٹے جاتے تھے اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہیں پیتا تھا اس کے بعد اسے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا دوستو جہاں تک بات ہے وسیلہ کی تو وسیلہ اس بکری کو کہا جاتا تھا جو پانچ دفعہ پیدر پی دو دو مادہ بچے جنتی یعنی پانچ بار میں دس بار مادہ بچے پیدا ہوتے درمیان میں کوئی نر پیدا نہ ہوتا اس بکری کو اس لیے وسیلہ کہا جاتا تھا کہ وہ سارے مادہ بچوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی تھی اس کے بعد اس بکری سے جو بچے پیدا ہوتے انہیں صرف مرد کھا سکتے تھے عورتیں نہیں کھا سکتی تھیں البتہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوتا تو اس کو مرد و عورت سب ہی کھا سکتے تھے اس کے بعد ہام کا ذکر آتا ہے جس کا معنی ہے روکنا منع کرنا اس کا معنی یہ بتایا گیا ہے کہ وہ نر اونٹ جس کا بچہ جرفتی کے قابل ہو جائے تو کہتے ہیں اس نے اپنی پوشت کو محفوظ کر لیا ہے لہٰذا اس پر سواری نہیں کی جائے گی اسے بتوں کے خاطر چھوڑ دیا گیا تو اس پر بوجھ نہیں لادا جائے گا حضرت ابن عباس اور ابن مسود رضی اللہ عنہ سے اس کی تشریح یوں منکول ہے جس کی پوشت سے دس بچے پیدا ہوتے عرب کہتے اس نے اپنی پیٹ کو محفوظ کر لیا پس اس پر بوجھ نہ لادا جائے معلوم ہوا کہ ہام اس نر اونٹ کو کہتے تھے کہ جس کے عمل سے پیدر پید دس مادہ بچے پیدا ہوتے درمیان میں کوئی نر پیدا نہ ہوتا ایسے اونٹ کی پیٹ محفوظ کر دی جاتی تھی نہ اس پر سواری کی جاتی تھی نہ اس کا بال کٹا جاتا تھا بلکہ اسے اونٹوں کے ریورڈ میں آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا اور صرف اس کے سوا کوئی دوسرا فائدہ نہ اٹھائے جاتا تھا دوستو دور جہلیت کی بدپرستی کے ان طریقوں کی دردید کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ نے نہ تو بہیرہ کو عمر شریم و قرر کیا ہے اور نہ سائبہ کو اور نہ وسیلہ کو اور نہ ہام کو لیکن کافر لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے ایک دوسری جگہ فرمایا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ ان چپائیوں کے پیٹ میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے مقصود ہے اور ہماری عورتوں پر حرام کر دیا گیا ہے اور اگر وہ بچہ مرہ ہوا پیدا ہو تو وہ مرد اور عورتیں سب اس میں شریک ہوتے ہیں ان قریب وہ انہیں ان کی منگھڑت باتوں کی سزا دے گا بے شک وہ بڑی حکمت والا خوب جانے والا ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ چپائیوں کی بیان کی گئی اقسام یعنی بہیرہ سائبہ وغیرہ کے کچھ دوسرے مطالب بھی بیان کیے گئے ہیں جو ابن اسحاق کی بیان کی گئی تفسیر سے قدر مختلف ہیں مثلا حضرت صحیح بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بیان ہے کہ یہ جانور ان کے تاغوتوں کے لیے تھے اور صحیح بخاری میں مرفوعاً مروی ہے کہ عمر بن لحی پہلا شخص ہے جس نے بتوں کے نام پر چھوڑے گئے جانوروں کے حرام ہو جانے کی رسم نکالی دوستو کہتے ہیں جب اہلِ عرب بتپرستی میں مبترا ہوئے تو ان کا یہ حال ہو گیا کہ جس قدر ان میں مختلف قبائل تھے اسی قدر بتپرستی بھی مختلف انواہ تھی ہر قبیلے کا بت الگ اس کا نام الگ اس کا کام الگ اور ان کے مقام جدہ الغرض ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق بتپرستی کرتا تھا اس حوالے سے وضاحت کرتے ہوئے اب المنظر کل بھی لکھتے ہیں عرب بتپرستی میں منہمک رہے کسی نے تو ایک بتخانہ بنا رکھا تھا اور کسی نے بتتیار کر لیا تھا جو بتخانہ نہیں بنا سکتا تھا یا بتتیار نہیں کر سکتا تھا وہ حرم کے سامنے ایک پتھر گاڑ دیا کرتا یا حرم کے علاوہ جہاں بہتر سمجھتا پتھر گاڑ کر اس کے ارد گرد اس شان سے تواف کرتا جس طرح بیت اللہ کے گرد تواف کیا جاتا ہے دوستو اسی حوالے سے بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر جواد علی تحریر کرتے ہیں پڑاؤ ڈالتا تو چار عدد پتھر لے کر سب سے اچھا چھانٹ کر اسے معبود سمجھ لیتا اور باقی تین کو چولے کے دور پر رکھ لیتا جب وہاں سے روانہ ہوتا اور کسی اور مقام پر پڑاؤ ڈالتا تو اسی طرح کرتا وہ اس کے لیے خون بہاتے اور قربانیاں پیش کرتے تاکہ اس کا قرب پا سکیں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا بلکہ انہوں نے مکہ جیسی مقدس سرزمین کی بے حرمتی کی بلکہ ان کا فس کو فجور روز بروز بڑھتا جا رہا تھا یہاں تک کہ اگر ان کے کسی شخص کو زنا کے لیے کوئی جگہ نہ ملتی تو وہ خود کعبے میں آ کر بدکاری کرتا دوستو ایک روایت ہے جس میں ابو عثمان الہندی نے زمانہ جہلیت میں عرب کی بد پرستی کا حال بیان کرتے ہوئے لکھا ہے زمانہ جہلیت میں ہم ایک بد کی پوجہ کیا کرتے تھے ایک روز ہم نے ایک اعلان سنا کوئی کہہ رہا تھا کہ اے لوگو تمہارا خدا ہلاک ہو گیا ہے اب کوئی نیا رب تلاش کرو ہم نکلے اور وادی کے سارے نشیب و فراز کو چان مارا تاکہ ہمیں کوئی ایسا پتھر مل جائے جس کو ہم اپنا خدا بنا لیں اسی اسنا میں ہم نے ایک منادی کرنے والے کی بلند آواز سنی کہ لوگو آ جاؤ ہم نے تمہارے لیے ایک خدا ڈھونڈ لیا ہے جب ہم وہاں آئے تو ایک پتھر رکھا ہوا تھا ہم نے اس پر جانور زبا کیے خون سے اس کو لطپت کر دیا اور اس کے بعد اس کی پوجا شروع کر دی دوستوں ان کی بت پرستی کو دیکھتے ہوئے اگر یوں کہا جائے کہ بتوں کے بارے میں ان کے رویے نہائیت عجیب اور مزاہ کا خیز تھے تو درست ہوگا اس لیے کہ ان کو اس معاملے میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں تھی بتوں کے انتخاب میں ان کا کوئی میار بھی نہیں تھا کہ کس طرح کا بت ہونا چاہیے جو ان کی قوم قبیلے یا ان کے ذہنی رجحان کا میار بتا سکے دوستوں یاد رہے کہ جزیرہ عرب میں قبیلہ قریش کو خانہ کعبہ کی وجہ سے مرکزیت حاصل تھی اور ان کا بت حبل تھا جسے قریش اور مکہ کی وجہ سے عرب کا عظیم بت کہا جاتا تھا اور اس کے علاوہ بھی ان کے کئی مشہور بت تھے جن میں سلات منات اور عزہ کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں یہاں چند مزید بتوں کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں دوستوں حبل کے بارے میں روایات بتاتی ہیں کہ یہ انسانی شکل کا سرخ عقیق سے بنا ہوا بت تھا جس کا دائیں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا قریش کو یہ بت اسی طرح ملا تھا بعد میں انہوں نے اس کا ہاتھ سونے کا بنا دیا تھا اسے سب سے پہلے خزیمہ بن مدرکہ نے یہاں لاکر رکھا تھا چنانچہ اسے حبل خزیمہ کہا جاتا تھا دوستوں حبل کے علاوہ اہل مکہ کے دو معبودوں کے نام اساف اور نائلہ تھے روایات کے مطابق یہ اصلا انسان تھے انہوں نے کعبہ معظمہ میں تنہائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنا کیا تو اس گناہ کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم مسخ فرما کر انہیں پتھر کا بنا دیا ابتدان تو ان دونوں سے عبرت حاصل کی جاتی رہی لیکن کچھ عرصے کے بعد ان دونوں کی پوجہ ہونے لگی اساف بنی جرم کا ایک مرد تھا جس کا پورا نام اساف بن یالہ تھا اور نائلہ ایک عورت تھی جس کا پورا نام نائلہ بنت زید تھا یہ بھی جرم قبیلے سے تھی اور یہ دونوں یمن میں رہتے تھے کافلے کے ساتھ حج کرنے کے لیے یہ دونوں مکہ آئے اور اسی اصنا میں کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں اور کوئی آدمی نہیں تھا اس تنہائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے خانہ خدا میں بدفعلی کا ارتکاب کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پتھر بنا دیا جب دوسرے لوگ کعبہ کے اندر گئے تو ان کو اس مسخ شدہ حالت میں دیکھ کر وہاں سے اٹھایا اور باہر رکھ دیا تاکہ ان کے دردناک انجام سے لوگ عبرت حاصل کریں جب انہیں یہاں پڑے پڑے ایک مدت گزر گئی اور بدھ پوجھنے کا رواج ہو گیا تو اور بدھوں کے ساتھ ان کی بھی پوجھا ہونے لگی ان میں سے ایک کعبے سے متصل تھا دوسرا زمزم کے مقام پر تھا قریش نے کعبے کے پاس والے کو اٹھا کر دوسرے کے ساتھ رکھ دیا عرب ان دونوں کے پاس آ کر جانور اور اونٹ زبا کیا کرتے تھے جب فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالب آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزد حرام میں داخل ہوئے ابھی ترک یہ بدھ کعبے کے گرد رکھے ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کمان کے خمیدہ حصے کو ان کی آنکھوں اور چہروں میں چب ہوتے اور فرماتے جاتے آور فرما دیجئے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا بے شک باطل نے زائل و نابود ہی ہو جانا ہے اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو اوندے مو کر دیا جائے اور انہیں مسجد حرام سے نکال کر جلا دیا گیا دوستو اصاف و نائلہ کے علاوہ عرب کے مشہور بطوں میں الخلصہ، نحیق اور متم و تیر بھی شامل تھے یہ تینوں عرب کے وہ بط تھے جن پر یہ چڑھاوے بھی چڑھایا کرتے تھے چنانچہ اس بارے میں امام عزرقی ابو اسحاق سے روایت نکل کرتے ہوئے لکھتے ہیں عمر بن لوہی نے مکہ کے زینی علاقے میں الخلصہ بط کو نصب کیا اس نے صفحہ پر ہوا چلانے والا ایک بط نحیق نصب کیا اور پرندوں کو کھلانے والا بط مروہ پر نصب کیا یعنی خلصہ، نحیق اور متم و تیر یہ تینوں بط تھے اور انہیں نصب کرنے والا عمر بن لوہی تھا اس روایت سے یہ بھی واضح ہوا کہ اہل عرب نحیق کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ بط ہواوں کو چلاتا ہے ان کے علاوہ ان کا ایک بط مناف بھی تھا مناف کا معنی ہے بلندی عربوں نے اسی کے نام پر عبد مناف رکھا تھا روایت کے مطابق حائزہ عورتیں نہ تو ان بطوں کے قریب آتی تھی اور نہ انہیں چھوٹی تھی صرف ایک طرف ہو کر کھڑی ہوتی تھی اس بط کی نسبت یہ معلوم نہیں ہوا کہ یہ بط کہاں نصب کیا گیا اور اسے کس نے نصب کیا دوستو ان بطوں کے علاوہ لات منات اور عزہ عربوں کے معروف بط تھے عربتہ عربوں کے مشہور بطوں میں جو مزید نام ہیں وہ ود، سوا، یغوس اور یعو کو نصر کے ہیں جن کا تذکرہ قرآن بھاق میں بھی ہوا ہے روایات بتاتی ہیں کہ وہ دنامی بط دومت الجندل میں نصب تھا اور بنی کلب اس کو پوچھتے تھے یہ تحمد باندے ہوئے اور چادر اوڑے ہوئے ایک دراز قد آدمی کی صورت پر بنا ہوا تھا اس کے گلے میں تلوار پڑی تھی اور یہ ہاتھ میں کمان کھینچے ہوئے تھا آگے ایک تیروں سے بھرا ہوا ترکش اور لڑائی کا جھونڈ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس بط کے گرانے کے لیے معمور کیا بنی عزرہ اور بنی عامر نے خالد بن ولی رضی اللہ عنہ سے اس کے ڈھانے میں مضاحمت کی تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان سے جنگ کر کے ان کو قتل کر دیا اور اس بط کو گرا کر رضا رضا کر دیا دوستو سوا نامی بط ممبا میں نصب تھا اور اس بط کو مجاور بنی اللہان تھے مجروح حزیل اور جو لوگ اس کے آس پاس رہتے تھے اس کو پوچھتے تھے اس حوالے سے ایک شاعر نے کہا ہے تو انہیں اپنے قبلے کے پاس مقیم دیکھے گا جس طرح حزیل سواک کے گرد بیٹھے رہتے ہیں دوستو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ان بطوں کے پاس اتقاف بھی کرتے تھے اور آجزی و انکساری کا اظہار بھی کیا کرتے تھے جہاں تک بات ہے یاغوس کی تو روایات کے مطابق یاغوس بط سر زمین یمن کے ایک ٹیلے پر نصب تھا جس کو مزحج اور اہل جرش پوچھتے تھے اب اسمان کہتے ہیں کہ میں نے یاغوس کو دیکھا جو سیسے کی ایک قسم رانگ کا بنا ہوا تھا لوگ اسے اونٹ پر لادے پھرتے تھے جہاں اونٹ بیٹھ جاتا یہیں اس کو پوچھنے لگتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارا پروردگار اس منزل سے خوش ہے یہ پہلے بنی مراد کا مابود تھا پھر سباہ کے پاس بنی غطیف بھی اس کی پوجا میں شریک ہو گئے دوستو یاغ کی صورت گھڑے جیسی تھی اور یہ کریہ خیوان میں نصب تھا روسینا سے دو رات کے فاصلے پر تھا ہمدان اور وہ اہل یمن جو اس کے آس پاس رہتے تھے اس کو پوچھتے تھے نصر نامی بدھ بلخ میں نصب تھا ہمیرہ جو اس کے آس پاس رہتے تھے اس کو پوچھتے تھے ترابلسی بیان کرتے ہیں کہ نصر کی شکل اقاب کی مانن تھی دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پانچ بدھ وہ تھے جن کی نو علیہ السلام کی قوم بھی پوجا کرتی تھی اور ان کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے اور قوم نوح کی افراد کہتے رہو کہ تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا اور ود اور سوا اور یغوس اور یعوک اور نصر نامی بتوں کو بھی ہرگز نہ چھوڑنا دوستو ابو منظر ان پانچ بتوں کے بنائے جانے کے بارے میں بیان کرتے ہیں ود سوا یغوس یعوک اور نصر قوم کی صالحین تھے ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے لوحکین پر ان کا شدید صدمہ ہوا جس پر ایک شخص نے انہیں کہا اے لوگو کیا میں تمہارے لیے ان کی صورت میں پانچ بدھ نہ تیار کر دوں بس میں ان میں روح نہیں پھونک سکتا انہوں نے کہا ہاں ضرور پس اس نے ان کی صورتوں پر پانچ بدھ بنا کر ان کے لیے نصب کر دیئے یعنی یہ پانچ دراصل قوم کے صالحین افراد میں سے تھے جن کی وفات نے اہل قرابت کو انتہائی غمزدہ کر دیا تھا کسی نے ان کی غمزدگی کو کم کرنے کے لیے ان کے بت بنائے لیکن زمانہ گزر جانے کے بعد اگلی نسلوں میں سے کسی نے ان کی پوجہ شروع کر دی جس وجہ سے عرب جہلیت تک کے مشرقین ان کی پوجہ کرتے تھے دوستو اس کے علاوہ بھی عربوں میں کئی بت مختلف ناموں سے مشہور تھے لیکن سب کا تذکرہ یہاں ممکن نہیں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کمن سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوریفکیشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوریفکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں فی امان اللہ